اسلام علیکم دوستو آج ہی ہمارے یوٹیب کورس کی تیرمی ویڈیو ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ سیکھیں گے جب آپ لوگ اپنے یوٹیب چینل پر پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور کسٹم تھامنیل لگانا چاہتے ہیں جیسے ہی آپ لوگ کسٹم تھامنیل پر کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو ایک ایشو آ جاتا ہے کہ پہلے اپنے یوٹیب چینل کو ویریفائی کریں اگر آپ لوگوں کو بھی یہ ایشو آیا تو آپ لوگ اس کو کیسے سالوڈ کر سکتے ہیں اپنے یوٹیب چینل کو موبائل نمبر سے کس طرح ویریفائی کر سکتے ہیں وہ بھی نئی سیٹنگ کے ساتھ اور اپنے یوٹیب چینل کو ویریفائی کرنے کے بعد کس طرح کسٹم تھامنیل اپنی ویڈیو پر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جندہ اس نے ابھی تک ہمارے یوٹیب چینل ٹیکنیکل مدست رمضان کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیں اور بیل کی آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو برواقت ملتی رہیں بینہ ٹائمز آیا کیے چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں کہ کسٹم تھامنیل کس طرح اپلوڈ کیا جاتا ہے اپنے چینل کو کس طرح ویریفائی کرنا ہے جی تو میں موبائل فون کی سکرین پر آ جکا ہوں میرے پاس وائٹی سٹیڈیو اوپن ہے میں اس ویڈیو پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اس پینسل کے آئیکن پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد اگین اس پینسل کے آئیکن پر کلک کرتا جو یہاں پہ کسٹم تھامنیل کا اپشن شو ہو رہا ہے میں اس کسٹم تھامنیل کے اپشن پر جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جاتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں to add custom تھامنیل ویریفائی یور اکاؤنٹ on یوٹیوب on یور کمپیوٹر کسٹم تھامنیل کا اپشن تب انیبل ہوگا جب آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کو موبائل نمبر سے ویریفائی کریں گے آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل کو موبائل نمبر سے کس طرح ویریفائی کر سکتا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کروم بروزر کو اپن کرنا ہے میں کروم بروزر کو اپن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل کا جی میل لاؤگن کر لینا ہے اس کے بعد یہاں سرچ بار میں لکھنا ہے studio.youtube.com studio.youtube.com جیسے آپ لوگ یہ لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے آپ کا یوٹیوب چینل کا سٹیڈیو یہاں پہ اپن ہوگا جیسے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں اپن ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہاں کونے میں ایک سیٹنگ کا اپشن شو ہو رہا ہے یہاں پہ میں بھی آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کونے میں ایک سیٹنگ کا اپشن آپ کو شو ہو رہا ہے آپ لوگوں نے اس سیٹنگ کی اپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس سیٹنگ کی اپشن پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک چینل کا آپشن شو ہو رہا ہے آپ لوگوں نے اس چینل کے آپشن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس چینل کے آپشن پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک فیچر ایلیجی بیلٹی کا آپشن شو ہو رہا ہے آپ لوگوں نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو انٹر میڈی ایٹ فیچر کا اپشن شو ہو رہا ہے آپ لوگوں نے اس ڈراب ڈاؤن پر کلک کرنا ہے میں اس ڈراب ڈاؤن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو اپشن شو ہو رہا ہے ویریفائی فون نمبر آپ لوگوں نے جسٹ اس اپشن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس پر کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو دو اپشن شو ہو رہے ہیں test me the verification code call me with automatic voice تو یہاں پہ آپ لوگوں نے test me the verification code کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنی کنٹری کو چوز کرنا ہے میرے پاکستان کوئی سلیکٹ رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے جس پر ایک کوڈ آئے گا آپ لوگوں نے وہ ویریفیکیشن کوڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے میں جلدی سے ایک موبائل نمبر یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد میں نے get code کے اپشن پر کلک کر دیا ہے تو میرے موبائل نمبر پر ایک code آ چکا ہے میں وہ code یہاں پر ڈائل کر دیتا ہوں وہ code یہاں پر انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے simply submit کے اپشن پر کلک کرنا ہے میں submit کے اپشن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں phone number verified congratulations your phone number is now verified آپ کا youtube چینل ویریفائی ہو چکا ہے آپ کے موبائل نمبر سے اب آپ لوگ اپنی ویڈیو پر custom thumbnail بھی upload کر سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو 15 minutes سے long upload بھی کر سکتے ہیں اب ہم لوگ یہ check کر لیتے ہیں کہ custom thumbnail ویڈیو پر upload ہوتا ہے یا نہیں تو اس کے لئے میں white studio کو open کرتا ہوں میں نے white studio کو open کر لیا ہے میں اس ویڈیو پر کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اس pencil کے icon پر کلک کرتا ہوں again اس pencil کے icon پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں custom thumbnail کا option یہاں پہ آپ show ہو رہا ہے اب میں اس custom thumbnail کے option پر کلک کرتا ہوں تو یہ کلک ہو چکا ہے اب آپ لوگ نے جو thumbnail اس ویڈیو کے لئے بنایا ہے وہ آپ لوگ نے گرلی سے select کرنا ہے میں ایک thumbnail گرلی سے select کر لیتا ہوں میں نے ایک thumbnail کو select کر لیا ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں thumbnail لگ چکا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے اس done کے option پر کلک کرنا ہے جیسے آپ لوگ done کے option پر کلک کریں گے اس کے بعد اگین آپ لوگ نے save کے option پہ click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں custom thumbnail لگ چکا ہے بہت easy method ہے امید کرتا ہوں آج کی interesting ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید interesting ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے youtube چینل کو لازمی subscribe کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ